یہ کہانی نو نام کے ایک لوگوٹ کی ہوتی ہے جسے ایک سائنٹسٹ بناتا ہے پل اس لوگوٹ کو بناتے ہی وہ سائنٹسٹ مل جاتا ہے نمبر نو اس کملے میں اکیلا ہوتا ہے وہاں اسے اس سائنٹسٹ کی بوڈی ملتی ہے اسے وہاں ایک ڈیوائز ملتا ہے جس پر کچھ نسان بنے ہوتے ہیں وہ اسے اپنے پاس لکھ لیتا ہے وہ باہر دیکھتا ہے پولی دنیا ختم ہو چکی ہوتی ہے لیکن نمبر نو کو وہاں کچھ ہلتا ہوا دیکھتا ہے وہ اسے آواج مالتا ہے پل نمبر نو کے موں میں آواج نہیں ہوتی اس کے بولنے کا ڈیوائز خلاب ہوتا ہے وہ وہاں اکیلا ہوتا ہے پل نو کو وہاں کسی کی آواج آتی ہے وہ اس آواج کو سن کر چھپ جاتا ہے وہ اسے مالنے کے لیے ایک لوہے کا پائپ اٹھا لیتا ہے جیسے ہی وہ اس کے پاس آتا ہے وہ اسے مالتا ہے پل وہ نمبر نو کی طرح ہی ہوتا ہے اسے بھی اسی سائنٹسٹ نے بنایا ہوتا ہے اس کا نام نمبر دو ہوتا ہے نمبر دو بولتا ہے وہ تمہارا دوست ہے پل اسے پتہ چلتا ہے نمبر دو بول نہیں سکتا اس کا ڈیوائز خلاب ہوتا ہے اور نمبر دو اس کے اندل دوسرا ڈیوائز لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بولنے لگتا ہے پل نمبر نو کے پاس اسے وہ ڈیوائز ملتا ہے جس پل کچھ نسان بنے ہوتے ہیں وہ نمبر دو کو نمبر چھے کے بالے میں بتاتا ہے وہ اسی ڈیوائز کی پینٹنگ بناتا لہتا ہے لیکن وہاں ایک مسینی لوگوٹ آ جاتا ہے نمبر نو اسے دیکھ کر چھپ جاتا ہے اور نمبر دو اس سے لڑتا ہے پل وہ مسین نمبر دو سے اس ڈیوائز کو لے لیتی ہے وہ اس کے ساتھ نمبر دو کو بھی لے جاتی ہے نمبر دو وہاں اکیلا ہوتا ہے اسے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے جب اسے ہو ساتا ہے وہ اپنے سامنے نمبر پانچ کو دیکھتا ہے نمبر پانچ بولتا ہے نمبر دو یہاں ہوتا وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوص ہوتا نمبر نو بولتا ہے وہ اس کے ساتھ تھا لیکن وہاں ان کا لیڈر نمبر ون آ جاتا ہے وہ نمبر نو سے ملتا ہے نمبر پانچ اسے بتاتا ہے وہ اسے بے حسی کی حالت میں ملا تھا پل نمبر ون نمبر پانچ پر چلاتا ہے اسے اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے تھا وہ اس مسین کو بیشت بلاتے ہیں جو نمبر دو کو لے جاتا ہے لیکن نمبر نو کو لگتا ہے وہ ابھی تک جندہ ہے پل نمبر ون کو لگتا ہے اس مسین نے اسے مال دیا ہوگا وہاں پل نمبر آٹھ بھی ہوتا ہے جو نمبر ون کا گارڈ ہوتا ہے وہ نمبر نو کو دنیا کے بارے میں بتاتے ہیں جب انہیں بنایا گیا پولی دنیا میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے مسین انسانوں کے بیچ جس میں مسین سالے انسانوں کو مال دیتی ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اس لڑائے میں نمبر پانچ کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے وہ مسین انہیں بھی مالنا چاہتی ہے جس کے وجہ سے وہ لوگ چھپ رہے ہوتے ہیں پھر ہم نمبر چھے کو دیکھتے ہیں وہ اسی ڈیوائس کی پچلز بنا رہا ہوتا ہے پل نمبر پانچ اور نمبر نو ایک ٹاول سے اس جگہ پر نجر لکھ رہے ہوتے ہیں جہاں وہ مسین لہتی ہے پل نمبر نو کو لگتا ہے وہ نمبر دو کو بچا سکتے ہیں وہ ابھی تک جندہ ہے پل نمبر پانچ بولتا ہے ان لوگوں کو وہاں جانا منع ہے پل نمبر نو نمبر دو کو بچانا چاہتا ہے وہ دونوں بینہ نمبر ون کو بتائے نمبر دو کو ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں وہ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں پل وہاں طوفان آ جاتا ہے اور ان کا میپ اس طوفان میں اڑ جاتا ہے وہ ایک گفہ میں چھپ جاتے ہیں پل اس گفہ کے باہر اس مسین کے پیلوں کے نسان بنے ہوتے ہیں وہ دونوں نمبر دو کو ڈھونڈ لیتے ہیں وہ ایک پنجلے میں ہوتا ہے پل وہاں وہ مسین بھی ہوتی ہے وہ اس ڈیوائز کو کسی مسین میں لگا رہی ہوتی ہے پل وہ مسین ان لوگوں کو دیکھ لیتی ہے وہ انہیں پکڑنے لگتی ہے لیکن وہاں نمبر سات نام کی ایک لڑکی آ جاتی ہے وہ اس مسین کو مال دیتی ہے ان لوگوں کو لگتا تھا نمبر سات مل چکی ہے وہ اسے نمبر نو سے ملاتے ہیں پل نمبر نو کو وہ ڈیوائز ملتا ہے اسے وہاں اس مسین میں وہ نیسان بنے ہوئے ملتے ہیں وہ اس ڈیوائز کو اس کے اندر لگا دیتا ہے پل نمبر دو اسے نکالتا ہے لیکن وہ ڈیوائز نمبر دو کی سالی پاول کھیچ لیتا ہے اور نمبر نو مل جاتا ہے اس ڈیوائز کی وجہ سے وہ مسین جندہ ہو جاتی ہے وہ انہیں مالنے کے لیے ان کے پیچھے لگ جاتی ہے پل وہ اپنی جان بچانے کے لیے چھپ جاتے ہیں اور نمبر پانچ نمبر نو سے غصہ ہوتا ہے اس نے نمبر دو کو مال دیا پل نمبر نو کو اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا وہ ڈیوائز کیا کر سکتا ہے پھر وہ مسین اپنی ہی طرح اور مسین بناتی ہے اور وہ لوگ اس مسین کے بالے میں جاننے کے لیے وہ نمبر نو کو نمبر تین اور نمبر چار سے ملاتے ہیں وہ دونوں جڑوا ہوتے ہیں وہ دونوں اس مسین کے بالے میں انہیں دکھاتے ہیں وہ مسین وہی سائنٹس بناتا ہے جسے نمبر نو اور اس کے جیسے اور لوگوں کو بنایا ہے پل اس مسین کا اپنا خود کا دماغ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان اور مسینوں کے بیچ لڑائے ہونے لگتی ہے اور پولی دنیا ختم ہو جاتی ہے پل نمبر نو ان لوگوں کو ایک ڈیوائز کے بالے میں بتاتا ہے اس پل کچھ نسان بنے ہوتے ہیں پل ان لوگوں کو اس ڈیوائز کے بالے میں کچھ پتا نہیں ہوتا پل ان لوگوں کو نمبر آٹھ پکڑ لیتا ہے وہ ان لوگوں کو نمبر ون کے پاس لے جاتا ہے وہ نمبر نو پل جام لگاتا ہے اس کی وجہ سے نمبل دو مل گیا اور وہ مسین اب انہیں بھی ڈھونڈ سکتی ہے لیکن وہاں نمبل چھے آ جاتا ہے وہ اسے وہ ڈیوائز کی پینٹنگ دکھاتا ہے وہ نمبل نو کو اس سورس کے پاس باپس جانے کو کہتا ہے پل وہاں اس مسین کی بنائی ہوئی اور مسین آ جاتی ہیں وہ لوگوں کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں پل وہ مسین انہیں مالنے والی ہوتی ہے لیکن وہ لوگ اسے جال میں فسا کر مال دیتے ہیں لیکن ان مسین کو پتا چل جاتا ہے ان لوگوں نے اس مسین کو مال دیا ہے وہ مسین ان کے ساتھی نمبر دو کے اندر ایک مسین جوڑ دیتی ہے پھر ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ ایک گھل میں چھپے ہوتے ہیں وال نمبر آٹھ باہر پہلا دے رہا ہوتا ہے نمبر نو اس ڈیوائز کے بالے میں جاننا چاہتا ہے اسے لگتا ہے اس ڈیوائز کے بالے میں ان لوگوں کو اس گھل میں پتا چل سکتا ہے جہاں انہیں بنایا گیا تھا لیکن وہ مسین نمبر آٹھ کو پگڑ لیتی ہے اور نمبر ون وہاں اکیلا ہوتا ہے ان لوگوں کو نمبر ون کی چلانے کی آواز آتی ہے اس مسین نے نمبر ون کو ہپنوٹائز کل دیا ہوتا ہے وہ مسین نمبر دو کی مدد سے نمبر پانچ کو ہپنوٹائز کل دیتی ہے لیکن وہاں نمبر ساتھ آ جاتی ہے اور نمبر ون کو چھڑاتا ہے پل وہ مسین نمبر ساتھ کو لے جاتی ہے جب نمبر ون کو ہوس آتا ہے وہ اپنے سامنے نمبر دو کو ملا ہوا دیکھتا ہے وہ مسین نمبر آٹھ اور نمبر ساتھ کو لے جاتی ہے اور نمبر نو ان لوگوں کو چھڑانا چاہتا ہے وہ لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں وہ مسین ہوتی ہے پل نمبر نو انہیں باہر لکنے کو کہتا ہے وہ اس کے اندل جاتا ہے وہ مسین نمبر آٹھ کو مال دیتی ہے اس کے بعد وہ نمبر ساتھ کو مالنے والی ہوتی ہے پل نمبر نو اس کا اپنی طلب دھیان کرتا ہے نمبر نو نمبر سات کو چڑھا لیتا ہے اور وہ لوگ اس جگہ کو اڑانے والے ہوتے ہیں جیسے ہی نمبر نو اور نمبر سات بہار آتے ہیں وہ اس گھر کو اڑا دیتے ہیں ان لوگوں کو لگتا ہے وہ مسین مل چکی ہے پر وہ مسین نمبر پانچ کو پکڑ لیتی ہے وہ اسے مال دیتی ہے وہ ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے لگ جاتی ہے پر وہ مسین ایک پول سے لٹک جاتی ہے نمبر سات اسے مالنے والی ہوتی ہے پل نمبل چھے اسے مالنے کو منع کرتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے وہ لوگ اس کے اندر ہیں پل ایک دم وہ پل ٹوٹ جاتا ہے وہ مسین نمبل چھے کو پکڑ لیتی ہے نمبل چھے انہیں پہلے والے گھل میں جانے کو کہتا ہے جہاں انہیں بنایا گیا تھا نمبل نو اس ڈیوائز کے بالے میں جاننے کے لیے اس گھل میں جاتا ہے اسے وہاں ایک بوکس ملتا ہے اس بوکس میں ایک ویڈیو ہوتی ہے اس ووکس میں اس سائنٹسٹ کی ویڈیو ہوتی ہے وہ اس مسین کے بارے میں بتاتا ہے اس نے یہ مسین دنیا کے بھلائی کے لیے بنائی ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ اس مسین کو لڑائی کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے سارے لوگ مل جاتے ہیں اس کے بعد وہ سائنٹسٹ اپنی آتمہ اس ڈیوائز کے مدد سے ان لوگوں کے اندل اپنی آتمہ ڈال دیتا ہے نمبر نو کو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ ڈیوائز ہی اس مسین کو لوگ سکتا ہے لیکن وہ لوگ اس مسین کو مالنا چاہتے ہیں پل نمبر نو انہیں سمجھاتا ہے اس مسین کو لوگنے کے لیے ان لوگوں کو اس ڈیوائز کو نکالنا ہوگا اور نمبر نو اس مسین کے سامنے جاتا ہے پل نمبر ون اسے وہاں سے اٹھا دیتا ہے وہ نمبر ون کو مال دیتا ہے اور نمبر نو اس مسین کو نکال لیتا ہے وہ اس ڈیوائز کو اس کی طلف کل دیتا ہے جس کی وجہ سے اس مسین میں دھماکہ ہوتا ہے اور وہ مسین بند ہو جاتی ہے پل ان کی پاول اس ڈیوائز کے اندر ہوتی ہے نمبل نو انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ مووی یہیں اینڈ ہو جاتی ہے